ساتھیوں نمشکار ساتھیوں پتہ نہیں یہ سرکار کیا سوچتی ہے کس طریقے سے سوچتی ہے انہوں نے کسانوں کو پرشان کرنے کا ٹھکہ لے لیا ہے اب کی بار ایک تو پچیس کونٹل کی کیپ لگا دی ہے کہ ایک اکڑ سے پچیس کونٹل دھان بکے گی جبکہ حریانہ میں پچھلے سال تیتیس کونٹل اور دوسرا یہ کر دیا ہے کہ اب آپ کو سرکار بتائے گی کہ آپ کس دن دھان کٹوانا یہ اتنے ڈل عدی کاری اتنے پتہ نہیں کیسے لوگ انہوں نے بٹھا دی ہیں کرسیوں کے اوپر جن کو پتہ ہی نہیں کہ جمین کے بارے اب وہ دھان سرکار کی طریق سے پکے گی دھان تو جس دن لگائی ہے اس طریق سے پکے گی یہ کہتے ہیں ہم طریق بتائیں کہ آپ کس دن دھان لیا ہو کیسے پرداست ہوگا ہم سرکار کچھ تابنے دیتے ہیں کہ دونوں چیزیں پرنٹ بند کر دیں ہم جس دن ہماری پکے گی جس دن ہماری کٹے گی اس دن لیں گے ہم سرکار کی طریق کے حساب سے نہیں لیں گے اور دوسری طریق دوسری بات جو یہ کہا ہے پچیس کونٹل جتنی کسی کے پاس پیدا ہوگی ساری بچیں گے اور اپنا پورٹل ہٹا لیں سارا کچھ ڈراما بنا دیا انہوں نے پچھلے سال انہوں نے جو ہے وہ ساری یوپی کی گھرید لی بیہار کی گھرید لی وہ ڈرامے کرتے ہیں جب اپنے گھریدنے کا ناماتر کے دم نکڑ جاتے ہیں سکایت کی اس میں کچھ نہیں کیا انہوں نے اور ساری ننگی تلوار ہمارے پہ کے لٹکا دیتے ہیں تو یہ پورٹل وورٹل ذرا بند کریں ہیں یہ لوگ اور یہ پیچھلے سال تیتیس کونٹل گھرید دی کم سے کم تیتیس کونٹل اکٹ گی لیں اور کوئی طریق نہیں ہوگی جس دن ہماری پکے کی اس دن لائیں گے آج پتہ لگا ہے کہ ہی جگہ پہ ٹرائلیاں روکی ہوئی ہے اگر یہ کہیں ٹرائلیاں روکتا ہے نہیں کہ گیٹ توڑ کے ٹرائلیاں اندر لے جاؤ کسی نہ نہیں یہ دونوں اور سرکار واپس لے لیں اور کسانوں کی جیتنی پیدا ہوئی ہے وہ ساری ارام سے تول دیں ورنہ ایک لفڑا اور ہو جائے گا